موسیقی بس بابی جان اب تک تو اللہ کا بڑا کرم ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا بلکل بلکل مہاں جاتے ہیں کیوں نہیں آرہی کیا بھی تیار نہیں مجھے تیار تو ہے لیکن اٹھوائی 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 بھائی زیباز مہا جان سے کہو کہ جلدی آئے ہیں بابی جان انتظار کر رہی ہے تاریخ رکھنا جو میٹھويرةیکو اتنی دیر سے بچائی گھے میٹھائی کے ساتھ آج بہت برا ہوگا بس میں لے بس میں ٹھیک پانچ منٹ پھر اٹھ CT بعد میں بھائی جان کاش آج ہمجا باز ہمارے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا لگتا میری کہاں میری pink lipstick دکھا مجھے دھوند گے مجھے پاگل ہو گئی ہے کان ہے میری پیک لپسک یہ پیک لپسک اندھی سمجھا ہے یا پاگل سمجھا ہے مجھے یہ پیک ہے براون ہے براون پیک لپسک مجھے پتا ہے چورا چورا کے سب اپنے گھر لے جاتی ہیں میں سب جانتی ہوں مجھے پاگل سمجھا ہے تمہاری سرح پالروں میں جا جا کے مو کالا نہیں کیا ساری زندگی کے خود میک اپ کیا ہے اچھی طرح جانتی ہوں مجھے پینک شیڈ کونسا ہوتا ہے پت پتا ہے اس میں تو پھر کہا ہے وہ یہی پر رکھی تھی کیا کیا ہوا ما جان اب باہر کیوں نہیں آرہی اب کیا مسلا ہے آپ کا مسلا کیا ہوگا میری پینک لیسٹک نہیں مل رہی یہ ایک پینک ساڑی پہنی ہے اس کے ساتھ میں ایسے براون لیسٹک دے رہی کبھی اورنج دے رہی ہے دیسے میں بیمار پرسی سمجھتی ہے بڑیا تو آبانی کی نہیں مر گئی جان چھوٹی سارا سمان بیک کیا اپنے گھر پوچھا دیا اپنی ذہنوں کے لیے اپنی اممہ کے لیے سب لیڈا لے جا کے اکٹھا کر رہی ہے اب میری پینک لیسٹک نہیں مل رہی وہ چورالی اس نے اچھا چھا باہر ہم دیکھیں گا پاہستان تو بولے تھر بیچے ہیں میری پاس رونے اس کے مسئلے کو ہم آدمی ڈسکس کریں ابھی تو آپ باہر آئیں سارے لوگ آگئے ہیں آپ کا بیت کرنے آپ نے دیٹھ فائنل کرنی ہے آری کیسے آؤں پینک ساری کے ساتھ براون لسٹک دے رہی ہے مجھے اندھی سمجھا ہوا اس نے ہاں آپ بتا کے اسے جاؤں میرے پاس ہے میرے پاس پینک چھے میں لے کے آتوں آری چل لوکل ہوگا نہیں لگاتی لوکل میرے ہوت پھول جاتے ہیں ماں جان آپ کی بیٹی ہوں لوکل سمان تھوڑی استعمال کروں گی رینڈی نے فوراں سے لے کیا ہیتی سمولے سن لے گی بھولو کیا کہیں گے پہلے کی آتی ہو بھی آپ پس تیار ہو مجھے چل رہی ہے نا مجھے چل رہی ہے نا میری شکر سے لگ رہا ہے تو چور نہیں ہے پتا ہے تیری کتوتوں کا مجھے سب جانتی ہو تو تو تفارق کر کے رہے مجھے ہی رکھنے کی اور وہ میرے گلابی والے بڑے والے بول گھا ہے گھانو والے یہی تکھی نکال تو آج ہماری شادی کی تاریخ فائنل ہو رہے ہیں لگتا تو ایسے یا میری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارک بات آپ کو بھی پس ہانیا آج تو آج کی منتی ہے لیکن تم جانتے ہو نا کہ میرا گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے ارے ہے نا ہر مشکل کی سانی ہمارا وہ چھوٹا سا مٹھو جانی مٹھو جانی اب چلاک ہو گیا ہے جزیق ہے آج سے بڑا والا بلگے کلا دیں گے اب وہ برگر سے نہیں مانتا بلاک میل کرنے لگا ہے وہ چھوٹا سا مٹھو بیٹا بلاک میل کرے گا جی ہاں وہ اتنا سا چھوٹو سا مٹھو بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے کہتا ہے ماما کو سب کچھ بتا دے گا اور تم تو جانتے ہو نا حمزہ اگر ماما کو سب کچھ بتا چل گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا تینک ہے اگر بتا رہا تو بتا دے ویسے بھی ہماری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی بے شادی ہونے والی ہے ہماری وہ آئسکریم ہاں آئسکریم کا پلانے نہیں چلتے انشاءاللہ اگرے چاند کی پہلی تاریخ کو ہم بارات لے کر آئیں گے مبارکو ما جان مبارکو 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 اور یہ خلابی رنگ کی ڈیپسٹک گھزب دھا رہی ہے آپ پہ کیوں سبہ صحیح کہہ رہی ہو نا جی ہاں بالکل مہ جان ویسے آپ اپنا یوٹیوب کا چینل کی نہیں بنا لیتی آپ کو ٹریسٹا کا پیج بر فیس بک آکاونٹ بھی بنانا چاہیے آرے بو کیا وہ کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا ایک نیا مسلا کھڑا ہوگا پتا نہیں کس کس کو ایٹ کریں گی کیا کروں گی اس سے یہ ہوگا آپ اپنے یوٹیوب پر ٹوٹکو کی ویڈیو ڈالیں گی جتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا آپ کے ٹوٹکو ویسے آپ کو گر بیٹھ بٹا انکم بھی آتی رہی گی ایہ..سا بچہ ہے بہت کام کا ای چھوڑ یہاں میرے پاس بہت ٹوٹکو ویڈیو ڈالیں گے ٹوٹکو ویڈیو ڈالیں گے ٹوٹکو ویڈیو ڈالیں گے مجھے بتا بہتا 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 بیٹھو مجھے بہتا 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 بک سکتنے پھوڈیو کامیے ہم سکتنے گے گانے کی ویڈیو ڈالیں گے کیا میرے فین ہوا کرتے تھے جوانی میں میرے گانے کے عاشق تھے سارے گئی تو نیڈا فوتھا اور سرکا پی کے مر بھی گئے اللہ کا سبتہ بات لو بھائی ابھی آکھا ہے آئے آگیا سلام جیتے رو بیٹا بہت بہت مبارک 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 جیتے رو جیتے رو ایدارا میرے پاس تاپیارا سا میرا جولہا ہے مبارک 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 مبار بھاوی جانے کال لے لو کیا بات ہے جو ریشان ہے جو ریشان ہے نہیں نہیں بتانے کس کا فعل ہے دارلنگ تم سے کہا تھا نا کہ آج کے دن میں بیزی ہوں نہیں کر چکوں گا پھول بھئی میرے بیٹی کی تاریخ تیہ ہو رہی ہے ہاں 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 صدیقی یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے نہ بلا چاہتی میں ہاں ہاں کیوں نہیں بلا ہوں اچھا پھر بات کرتے ہیں میمان بیٹھے گھر میں چلو زین صاحب اندر چلو وقت پھڑے جاؤ گے اتنے گور کی کیا دیکھ رہی ہیں مطلب کی بات پہ آئیں تم نے حمزہ سے کیسے کہا زبان سے بہت زیادہ چل رہی ہے نا یہ دیکھ رہی ہوں پندرت جنو کی بات ہے پھر نہیں دیکھنی پڑے گی اور اب ایسے بھی میں بڑا ہو رہا ہوں ضرورتے بھی پڑھیں گی پہلے پیزا برگر پہ آپ ترخوا دیتی سی لیکن اب میں تھوڑے ڈیجیٹل سائٹ پہ ہوں گا اور اب آپ فون لے کے دیتی ہیں یا نہیں ورنہ اممہ کو بتاؤں گا مٹھو تم اپنی اکھلوتی بہن کو بلاک میل کرو گے بلکل مٹھو کے بچے تم جانتے ہو نا کہ میرا فون کتنا مہنگا ہے لگتا ہے آپ کا جانے کا موڑ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ترٹیو کچھ ہاں حمزہ بولو اچھا ٹھیک ہے ہمزہ کا خون تھا کیا گئے رسیس کہہ رہا تھا کہ تمہارا کام ہو گیا سچی مٹھو آپ ٹیڈی رہی ہے میں رستہ کلیٹ کرنکر آیا کہاں کی تیاری ہو رہی ہے ماما وہ میں ہم ہم واک پہ جا رہے ہیں دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا رات کے گیارہ بج رہے ہیں اس وقت تم لوگ واک پہ جا رہے ہو کوئی ضربت نہیں ہے اور ویسے بھی تمہاری شادی ہے پندرہ دن کے بعد چل کر دیکھو میرے ساتھ ٹیلر نے کپڑے صحیح بنائے ہیں کہ نہیں بنائے تمہارے ماما ویسے بھی پندرہ دنوں کے بعد ہے آپ ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے دیں نا مجھے بلکل نہیں منع کر دیا ہے نا میں نے ویسے بھی ہمارا علاقہ بلکل سیف نہیں ہے میں ہوں نا ویسے بھی آپ ہی پندرہ دنوں کے بعد چلی جائیں گی پھر آپ ان کو مسک کریں گی ہاں یہ تو ہے بہت یاد آئے گی لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے جانے کے بعد نا تم میرا بھاپ خیال رکھو گے نا اچھا مجھے بھوک لے گی رہی ہے تمہیں بے بھوک بھوک کیوں لگتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں کچھ بناتی ہوں کچھ کھاؤ گی تمہاری لیے بناو مجھے بہت ہی دھار ہے میں تو سونے جاری ہاں ٹھیک ہے جاؤ ایسی گھر میں بہت کام پڑے ہیں تھک جاؤ گی اچھا ماما میں آدھا کے رومہ سو جاؤ کیوں میرا رومکہ ایسی نہیں چل رہا مارے رومکہ ایسی ہر وقت خراب کیوں ہو جاتا ہے پچھلی ہفتہ تو ٹھیک کر آیا تھا میں نے میں اپنے روم سے تکیلے نہیں جا رہا ہوں سنو یہ تمہارا روم گیٹ کے قریب کب سے ہو گیا وہ میں گیٹ لک کرنے جا رہا تھا ہاں ٹھیک ہے صحیح سے لک کر دیں حالات بہت خراب ہیں آج کل موسیقی موسیقی ایمیٹو تمہارے لئے تو میرے دل سے کوٹ کوٹ کے دنس نکلتا ہے یار آدھے گندے میں واپس آنیا مانا مما کو میں نہیں سمالوں گا ٹھیک ہے کیا ہے؟ تمہارے بھائی تو لگتا ہے نہیں بلکل کیا کروں اچھ شروع ریلاکس ہم چلے چلو پہلے تم چلے پہلے drew چار پتیس کومر کومال یہ اسٹیک پکڑا دے مجھے مصل خانے میں جانا ہے مرد جاللہ کر کے یہ میرے لئے رکھی انہوں نے میری خدمت کرے گی یہ میری خدمت کرنے کر ہی نہ لے کہیں کومال آئے ابھی جو یہ دیکھتے ہیں اٹھر جاتا ہوں لچار کے ساتھ یہ کرے گی ہے اپنے نخرین ہی ختم ہوگا جی 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 ماں جن کہاں تھی آواز دے دے کہ حلق خوشک ہو گیا میرا میں زین سے بات کرتی ہوں بھئی تیرا میرا گزارا نہیں ہے تجھے یہاں سے فارغ کریں بس بھئی نی نی ماں جن اسے نہیں کریں ماں جن میں میں ٹھیک تھی نہیں کروں گی مجھے پلیز مات نکالے نی نی ماں جو اللہ اللہ یہ جو لپٹ چپٹ رہی ہے نا میں بھی تیرا ہی سائدہ اچھی طرح جانتی ہوں میں کیسے ماں جن لپٹ چپٹ سے سارا پر فیوم میرا اپنے پر لگانا چاہتی ہے پر فیوم کونس پر فیوم سب تیری چالاکیوں سے واقع ہوں میں پس ٹھیک ہے بھئی اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے تو اپنے اممہ اببہ کی گھر ذرا چھٹی منا میں جانتی ہوں دیکھ میری بات سن تو میری بچی ہے تو بھی میں پیار کرتی ہوں بچیوں کی طرح لیکن اپنی بچیوں میں بھی تو کمزوریاں ہوتی ہیں نا تجھ میں کمزوری ہے تو مردوں سے زرا جلدی شریف ہو جاتی ہے میں جانتی ہوں کوئی بات نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر زین کا بھائی شکیلہ آ رہا ہے جو لڑکیوں کو پھتانے میں ماہر ہے اسی کمزوری یہ ہے تو میرا کیا قصور ہے بھائی اس عمر میں میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتی سارے کام کا چھوڑ کے تم دونوں کی رکھوالی میں لگ جاؤں اس لیے زین سے کہوں گی بھائی مجھے کوئی لڑکا نہ دے چند دن کی بات ہے شادی کے بعد تُو واپس آ جانا نہیں نہیں میں پرومیس نا میں کچھ بھی نہیں کروں گے میں ہم آپ کے ساتھ چپکی روں گی میں آپ کی خدمت کروں گی آپ کا شال دوں گی دیکھ میری بات سن ایمی انداز سے مجھے بہت در لگتا ہے یا اوپر سے تیری یہ لال لپسٹک میری نکلے کرتی ہے سب جانتے ہیں بس تو کچھ دن کو آرام کر کے آ اے ماجان آپ کو پتا ہے میرا سفتہ سے ایک شاک ہے لیڈ لیو سٹک کٹا دوں گی تمہیں اس کی جگہ لگا لگی لپسٹک مجھے بس مت نکالے اگر میں گھر چھے لے گئی تو میں کیا بولوں گی کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا چپ کر چپ کر دیکھ میری بات اگر تو نے کوئی ہنکی پھنکی کی تو آئیل فائر یوں انڈرسٹینگ پھر نہ کہیو مجھے کیوں نکالا چل ہٹ رستہ دیکھو سرخانے جانے مجھے ہلو کیسی ہو ڈارلنگ تمہیں پتہ تو ہے کہ گھر میں شادی چل رہی ہے اتنے لوگوں کہ تم سوچ نہیں سکتی آڑ جاڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی کیسے بات کر سکتا ہوں میں تم سے ہاں اسے ڈارلنگ تم نہیں سمجھو گی تو اور کون سمجھے گا دیکھو ہم نے آئندہ کی اپنی زندگی ایک ساتھ گزارتی ہے تو ایک دوسر کو سمجھتا پڑے گا اور جو زندگی میں اب گزار رہا ہوں نا تو بس بہت تکلیف میں ہوں میرا دن بھر آتا ہے اور یہ صرف بچوں کی وجہ سے ہے نا میرا خال سے کوئی آرہ ہے باتیں بات کروں گا I love you موسیقی سکھلا موسیقی 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 کوئی استقبال کرے گا ہمارا یہ رکھو کوئی ہے نہیں شادی والا گھر تو لگ ہی نہیں رہا دور سے سفر کر کے آئے ہیں کوئی پانی تو پوچھ لے موسیقی آپ کون ہے کومر یہ ناظر کومر آپ کون ہے شکلی 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 ماں جان نے دیکھ لینا تو عذاب آجائے گا مجھے جانے دے چھوڑ دینا مجھے پلیز چھوڑ دینا چھوڑ دینا ماں میں نے آپ کو گرنے سے بچا ہے لیکن اگر ناظرہ نے دیکھ لے تو تو میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی اگر میں اتنا برا ہوں تو دعا کروں کہ میں بھر جاؤں نا 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 کومر کیا ہوگا کیا ہوگا پتہ نہیں اب کیا ہوگا ہم ہم کیا ہوگا کیا ہوگا پتہ نہیں اب کیا ہوگا تم خواب مجھے دیکھ لاؤگے تم خواب مجھے دیکھ لاؤگے تم خواب سے مجھے جگاؤگے اور مجھ کو ساتھ نہ پاؤگے جھلک تو مجھے دکھاؤگی مجھے دیکھ لاؤگے مجھے دیکھ لاؤگے مجھے دیکھ لاؤگے مجھے دیکھ لاؤگے فالو ما جان فالو کو مطلب ہے کہ کسی کا پیچھا کرنا ما تو کیا پیچھا کرتے کرتے گھر آ جائیں گے کیا مطلب یہ جو لوگ ہیں یہ جو لوگ میرے فالو ہیں کر رہے مجھ کو ما جان ایسا انٹرنیٹ پر نہیں ہوتا فائدہ کیا اس کا کیا ہے کیا ہے یہ سمجھا نا مجھے میں بتاتیوں دیکھیں ما جان جیسی مشہور لوگ ہوتے ہیں جیسے ایکٹرز ہو گئے سنگرز ہو گئے تو عام لوگ جو ہے نا وہ نیٹ پر ان کو فالو کرتے ہیں آرے مشہور آرے مشہور تو میں تھی کبھے کالج کے زمانے میں کیا آئی گاتی تھی بھائی کیا کویل کی طرح آواز تھی میری باری تھی ماسوں کالج کے سارے لڑکے آشک تھے آپ کی آواز تھی آرے نہیں میری آرے ایسے بیش میں بیٹھ جائے کرتی تھی اور اردکھرد سب تائرہ بنا کے بیٹھ جاتی تھی سنتے تھے اور میں گات بھائی تھی آیسی کویل جیسی آواز تھی میری Option وہ ایک ساتھ لڑکی 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 پڑھتے ہیں کھو ایک 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 مہرم زمانہ مادر زمانہ ہی ہیں ایک ساتھ پڑھنا بات کرنا تھٹھے کرنا کہیں فیرد میں پاس کر دیئے پتہ ہی نہیں چلا ایسی مشہورت کی میں آئے ہائے کیا ہی یاد کراتیا چلی مجھے کھلے جا ہی جل گیا جا ایک تھنڈی بوتل نکال کے لافت دیسے تھنڈی بوتل سننا اگر تھنڈی نہ ہو تو برف جال لیجو جی ماں جان کیا زمانہ تھا کیسے ازل گیا پتا ہی نہیں چلا اب جل بھی جانا اچھا جل جانا اچھا 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 کیا کرزے چھو بھین کوئی دیکھ لیگا دی نا چھو بھین دیکھ لیگا اچھو اچھو اچھا میرا موبائل ٹوٹ کیا کوئی بات بھی موبائل ہے ٹوٹ گیا تو کیا ہو میرا دل نہیں ٹوٹنا ساگی میرا دل بہت کومل ہے کومل بھی لیکن میں کیا کروں گی میرا امی کتنی پریشان ہو جائیں گی من سے بات کیسے کروں گی وہ تو بلکل خبرا جائیں گی لامیا میں کیا کروں میں ہوں نا میری وجہ سے ٹوٹا ہے نا میں آپ کو نیا فون لائکے دوں گا کون سا فون چاہیے آپ کو نہیں ٹوکے میں چستے چھوٹی موبائل نہیں ہی آپ کو کون سا فون چاہیے ٹچ سکرین والا ٹچ سکرین والا مگر کیسے کہاں راک کو ماں جی کے کمرے کے پیچھ چو دیوار ہے نا وہاں رک دوں گا اٹھا لیجے گا ایلا نہیں اگر کسی نے دیکھ لے تو تو بڑی برنامی ہوگی نہیں کوئی نہیں دیکھے گا نا میں کسی کو دیکھنے نہیں دوں ایک بات کہوں جی آپ آکے ہی بہت کوم آگے ہیں شرارتی چھچ جائے آتی سنیے جی ایک دفعہ بلٹ کر تو دیکھئے نا موسیقی ماما کیا کریں گے اتنا بڑا مسئلہ ہوگی ہے تمہارے پاپا تو یقین کرنے سے رہے شادی کا گھر ہے اپنے سارے کام پڑے اب یہ نئی نرس کا انتظام کیسے ہوگا اتنی جلدی کیا مطلب آپ کومل کو نکال رہی ہیں تمہارے چاچے کو تو نکالنے سے رہے نہیں ماما ایسا نہیں ہو سکتا کون رکھے گا ما جان کا خیال مجھ تو ایسے ہی کالیج جانا ہوتا ہے میں نہیں رکھ سکتی آپ رکھلیں گے ان کا خیال اے اہاں میری تو ماں ہے نا لیکن میں کیسے سمالوں گی کومل تو رکھ جائے گی لیکن یہ چاچوں کو بھی روکنا پڑے گا اس کے تھڑک کی سڑک تو کوئی جگہ ہی نہیں دیکھتی گڑیا کو سوچو نا کومل کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے شاہتی والا گھریں اس کو تو ہم کمرے تک بھی نہیں روک سکتے ماں جان کو سمالنا کچھ سوچو بیٹا اچھا نا کرتی ہوں کچھ بھوڑا ٹائم تھے دو اے میرا بھائی میرا مٹھو میں ابھی تمہیں یاد کرے گی کیا کام ہے بھوڑا ٹائم کیٹھا جینیش ہے میرا بھائی ایک سال میں بھوڑت جینیش ہو گیا ہوں گا Libra کہاں تک جانے پیسی دہی بھے لگا جانے بھر گھار کے اندر شاڈی کی تیاریاں ہو رہیے کھار کے اندر شادی کی تیاریاں ہو رہی اور آپ کو دہی بھے لگا کھانے اگا میرے پیارا میچو ہے نا میرا بھائی ہے نا پیارا نایی نی تو نہیں کہا سکتا نا کتنا ٹائم لگے گا بس ایک گھنٹا یوں جاؤں گی یوں آؤں گی لیاکتاباد تک تو ہی جانا ہے لیاکتاباد اللہ ایک گھنٹا جانے میں ایک گھنٹا آنے میں اس کے پاس پندر آمد آمد آردر دینے 20 منٹ کھانے میں بھی تو کوڑل رہی بھائی نہیں میں یہ کر سکتا اور ہم زینہ اس کے فریند آمد آنے میں آئے گا وہ ابھی چلے جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے ان کو پلیز زیبالے کھانے کا بہت شوق ہے اچھا دیکھو کچھ سوچتے ہیں کچھ سوچتے ہیں پلان کرتے ہیں پلان کرتے ہیں بہادراباد تک تو جا سکتے ہیں ہاں بہادراباد تک تو جا سکتے ہیں بہادراباد تک تو جا سکتے ہیں شنٹو نے لے کے گھڑی پر ٹائم دیکھے پورٹی فائی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اجا پانچ دار نکالیں پانچ دار کس چیز کے باہر جانے مٹھوں جی شرم نی آتی تمہیں نہیں جاؤ تاغ لے کیاو میرا مشکل سے پیسے جمع کی اسے یہ وقت بھی دیکھنا تھا شرم نکالیں کیا کیا یار اتنی دیر لگا دی تمہیں آنے میں تو میں تمہاری لیے اتنی مشکل سے آتی ہوں پر سے تم مجھے باتیں سناتے ہو ویسے بھی صرف 45 منٹ سے میری پاس اور ہم نے اسے بہادر بات تک جانا پھر واپس آ جانا بہادر بات وہاں پہ تو ہمارا بھی گھر ہے بڑا سا واقعی لیکن تمہیں پہلے تو نہیں بتایا اچھے کام کرتے ہیں آج ہم وہ دیکھتے ہیں آج ہم وہ دیکھتے ہیں اچھے تھوڑی دکھا سکتا ہوں رہی ہے تو ہمارا لیکن بابا کے دوست کو رنٹو دیا ہے اور انہوں نے گیسٹوں بنائیا وہاں پہ تو کیا فرک بڑتا مالک سے تمہیں ہوں ہم آرام سے دیکھتے ہیں کچھ مینرز ہوتے ہیں کچھ ایتھکس ہوتے ہیں اس طرح نہیں جا سکتے ایٹھے ایٹھے تم میں ہوتے ہیں ایتھکس ہیں تب بھی تمہارے لئے یہ دوازہ کھولنا ہوں چلو بیٹھو ٹائنکیو ارے بھائی یہ حمزہ کانا غائب ہے صبح سے نظر ہی نہیں آیا اوہ ہاں بھائی شادی ہو رہی ہے نا ان کی اب تو وہ بہت کم نظر آئے گا غائب رہے گا نہیں بھائی اس کے فرنز آئے ہیں نا باہر سے ان کے ساتھ شاپنگ کے لئے گیا ہویا اس نے شاپنگ غتم نہیں ہوئی ابھی تک تم دیکھ لے نا یہ شادی کے آخری دن تک شاپنگ میں لگا رہے گا اور جس دن شادی ہوگی یہ اس دن غائب ہو جائے گا اور ہم سب اسے ڈھوٹ رہے ہوگے یا رے بھائی صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے یہی تو دینرس کے کھلنے کھلنے کے ویسے بھی میں ہوں سارے کام دیکھ لوں گا پریشان مت ہوں اللہ 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 یہ موبائل کمپنی والے بھی بہت تنگ کرتے ہیں دن میں سیکھڑوں کالے کرتے ہیں کہ یہ پیکج لے لیجے وہ پیکج لے لیجے بھائی جو پیکج چل رہا ہے اس کا بیلنس تو ختم ہونے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں بھائی صاحب وہ بیلنس سے یاد آیا وہ شادی ہالوالے کا فون آیا تھا میں باقی کی پیمنٹ بھی کر رہا ہوں اچھا ارے واہ میرا بڑا اچھا بھائی ہے بھائی تُو تمہاری وجہ سے میری کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اچھا سنو تو بھائی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو کیا مطلب ابھی بھی شادی کہہ رہا تھا ہے تمہارا ہاں ماجان کیوں نہیں میں تو اس سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ شفٹ ہو جائے میرے کام میں بھی ہاتھ بٹائے گا لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے جب وہ منع کر رہا ہے تو تم کیوں ضد کر رہے ہو رہنے دو نا بس بہت رہ لیا اکیلا اس نے بھائی ہاں سب ہیں یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور کام میں دل لگائے کام کا تو خیر پتہ نہیں ہے بہت سے بہت سے باتوں میں دل لگ جاتا ہے کیوں یا شکیل ماجان آپ کبھی غلط کہہ شکتی ہیں ہاں اچھا آپ لوگ اتنا اسرار کر رہے ہیں تو میں یہ دل لگانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اینا بات کومل کہا ہے کومل اے کومل میں دیکھوں ماجان نہیں میں بھلا رہی ہوں کومل کومل مجھو 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 خواہ میرا مجھو مجھو کم بچے ابھی جاتے ہوئے تو پانچ سہزار دیا تھے اس کا کیا وہ نا جانے کے تھے یہ آنے کے ہیں وہ نا جانے کے تھے یہ آنے کے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم نما کو اپنے باز بلااؤں میں دے دوں گی وہ آپ کا خونہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں موسیقی 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 آپ نے مجھے در آئے دیا تھا میں مر جاتی تو مرے تمہارے دشکمل نہیں بھی نہیں نہیں کومل مامنے رہا میرے لی تو تم موسیقی نیامو بھائی چیک کیا تھا تچ ہے ہاں ہاں تچ ہے اور میں نے اس میں اپنا نمبر بھی فیٹ کر دیا ہے تم بس مجھے مسئل دے مجھے میں کالویک کر لوں گا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا میرے پاس بیلس نہیں ہے میس کال کا بیلس تو ہوگا اس میں کیوں رو رہی ہوں وہ اچھا ٹھیک ہے سمجھو ہو گیا آپ بہت کیوٹ ہے آپ اچھا سنو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں کچھ دیکھ لے گا ایسے ہاں جب بھی دیکھا کیا کر رہے ہیں کوئی دیکھ لے گا ایسے جب بھی دیکھا تم میرے نام کیوں نہیں لیتی ہو شرماتی ہے مجھے کہ دو نہ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اچھی چل دی نہیں کہ دو نہ میں برا نہیں مناوں گا کہ دو نہیں نا ابھی تھوڑا سوچنے کا ٹائم تو دے اچھی چل دی نہیں نہیں چل دی آرے بول دو بھائی میری جان لے کر بولوگی کیا مرے آپ کے دشمن بینا آرے کومل تک 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 موسیقی زبا پلیز اسپار باف کردو اسپار ہر بار یہی کہتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں کیا کروں زبا مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں ان سب میں تمہیں تلاش کرتا پھر تو کہاں چلی گئیوں میں کہیں دفان ہو گئیوں مر گئیوں ہو گئیوں سامنے بیٹھوں نا آپ کے ان باہر کہاں تلاش کرتے پھر رہے بتائیں مجھے کتنا تلاش کریں گے کیا کروں زبا مجھے سب میں تمہیں نظر آتی زین صاحب میرے جیسے تو آپ کو بہت ملیں گے میں آپ کو کہیں نہیں ملوں پلیز زبا ایک بار آخری بار معاف کر دو آئی سوئر میں تمہیں آئندہ کبھی شکایت کا معاف کرنے دوں گا تمہاری قسم تمہارے سر کی قسم تمہارے بالوں کی قسم جان مت کہیں مجھے جان میری قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ میں مر جاؤں آپ کا راستہ صاف ہو جائے مت کھائیں میری جھوٹی قسمیں ایمانز زبا آخری بار پلیز مجھے معاف کر دو دیکھو گھر میں شادی چل رہی ہے کچھ تو خیال کرو اسی لئے تو کہہ رہے ہی حسین صاحب شرم کر لیں بیٹے کی شادی چل رہی ہے جوان پیٹی گھر میں ہے اور آپ کو میرے جیسے ہوں کے محبت سوارے کیا کرو دل کے ہاتھوں مجبور ہوں جان بنو تیرے اببا کی اونچے شویلی بنو میں ڈھونڈتا چلا آیا ارے یہ کیا بوریت پھیلائی ہے شادی کے دن ہے کوئی ناز کوئی گانا کوئی ڈھول ڈھمک کا ماجان ابھی کریوگر فر نہیں آیا اس لیے ہاں کون نہیں آیا دانس سکھانے والے کو کریوگر فر کہتے ہیں ابھی آنے والے اللہ اب مردویں آئیں گے ہمارے لڑکیوں کو ڈانس سکھانے اری پرے ہٹو کیا تمہارے ڈانس اور کیا تمہارے گانے وہ تو ہمارے ہوا کرتے تھے کیا ناز کیا گانے اب تو تمہارے پی ٹی ڈانس ہیں وان ٹو تھری فور ویچ سے ماجان میں نے سنایا کہ آپ کے زمان میں ہیرو بہت پیارے ہوا کرتے تھے جیسے وحید مراد ندیم آپ کا فیوریٹ کونسا تھا اللہ کیا یاد کرا دیا تُو نے ہائے ہائے سچ میں مجھے تو وہ اسلام پرویز بہت پسند تھے ویسے ایک بات پچھو آپ سے ہاں پچھ اکر آپ اس زمانے میں پیدا ہوتی تو پھر آپ کونسے ہیرو کے ساتھ کام کرتی اس زمانے ہائے امران نہیں ہے امران اچھا امران اچھا اری دفعہ مار اسے اری وہ تو بھولا ہے اری وہ ہاشمیوں کا لڑکا نہیں ہے ای کیا بے باک لڑکا ہے پیارا وہ اچھا دکھا مجھے یہ کیا ہے یہ کیسے لگ رہے ہیں یہ تو سٹیج ایسا بنے گا رائٹ ہینڈ پہ ہم دولہ بھالوں کے نیلے بابا ٹھیک ہے نا بابا مائیوں پہ میں بھی جاؤں گا نا بیٹا آپ نکاح میں ہمارے ساتھ جائیں گے کیونکہ آپ دولہ ہیں وہاں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیا بات ہوئی باپا میری شادی اور میں ہی نہیں جا سکتا اری بھائی نکاح میں لے تو جا رہے تو بھے اب کیا کریں بتاؤ بھائی سے بیسے چاچو آپ نے بھی تک شادی کیوں نہیں کی کوئی بہت محبت وغیرہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں او بھائی پیار شکور محبت میں شادی واد ہی نہیں ہوتی بھائی صاحب کی شادی والے دن جو دل میں تر بیٹھا تھا نا وہ جاتا ہی نہیں کیا ہوا تھا جوا چاچو پڑھیں کچھ نہیں ہوا تھا بیا بتائے نا جاجو بتائے بھائی صاحب اصل میں بھائی صاحب کا جو مزاج وہ شادی والے نہیں تھا ان کو بڑا جنجھٹ لگتی دی شادی ان شادی والے دن گھر سے بھاگ گئے اب بھائی جان نے پگڑ لیا اس کے بعد وہ لطرول وجود بطلب شادی والے دن بتاؤں گا تجھے بتاؤں گا میں دیکھا بیٹا اس لیے نہیں کرتا شادی بی بی سے درنا پڑتا تو بھی درے گا لگ رہا ہے ما جان وہ ایک بات پوچھوں آپ سے پہلے تو مجھے ایک بات بتا یہ بتا کہ یہ سوٹی باتیں کیا ہوتی ہیں سوٹی سوٹی نہیں یہ دیکھ یہ کیا لکھا رہا ہے اچھا اردو میں کیا ہوئے آپ نے اس کا مطلب ہوتا ہے آڈیو چیٹ جیسے واتس ایپ پہ ہم بھیجتے ہیں آباز والے میسیجز وغیرہ تو اس کو کہتے ہیں آڈیو چاہیے آج سے چل چھوڑ بات میں کروں گی صحیح تو بارے ہی ہیں آہ صحیح تو بارے ہی ہیں آج سے بارے ہی ہیں ما جان وہ بات پوچھنی تھی آپ سے پرفیون نہ مانگیے بالکل نہ مانگیے پرفیون نی نی پرفیون نہیں چاہیے چھوڑی چاہیے آہ کیا چھوڑی آہ گھر میں شادی ہے تو چھوڑی مانگ رہی ہے نانی آہ نانی کیا ہوا مر گئی نانی نینی چھیک ہے بس بیمار ہے موت تو چھوڑی چاہیے چھوڑی 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 پانگل ہو گئی ہے گھر میں شادی کا سمایہ ہے تو چھوڑی بانگ رہی ہے نینی ایک دن کے لئے نہیں جانا مہتی سے کچھ گھنڈو کیلی جانا ہے می نانی کے دپے بلکل ٹھیک نہیں ہے انہوں نے ہی مجھے پالا موسا میتی دروسے سے ملنے بھی نے گئی آپ کو دیکھتے ہو تو نانی یاد آتی ہے نانی کو دیکھتے ہو تو آپ یاد آتی ہے بلکل آپ کی طرح کیوٹ بھی چوٹی چوٹی آگوں والی تھی بڑی بڑی موت آپ جیسی لئے آپ تو کتنی حسین ہیں لیکن میں آپ کو دیکھتے ہو تو نانی مجھے نانی کے پاس جانا ہے میرے پاو پکڑ میرے پاو پکڑ ای آیا آیا آئی آیا میرا پاو ہے خدا کے لئے موسیقی 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 میں جہاں رہتا ہوں نا جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر الڑ مفیاریں نا تمہارے چاچو پر صدا ہیں لیکن تمہارے چاچو کسی کو لفٹ ہی نہیں کر آتا کیونکہ تمہارے چاچو کی بس ایک ہی پسند ہے ہلو سٹار نیلی اتنی پسند ہے مجھے کیا عدائیں ہوں کیا سٹائل ہے نیلی میں کومل ہوں ایک میر چاچوان ایک میر پنی ویڈیو ہے کیا یہ آپ ہی ہے نا اور یہ وہی کومل یہ مجھے دو میں آپ کو واتس اپ کر دوں نہیں بلکہ ایک کام کروں گی جو آپ نے یہ بھی تنی ساری تاریفیں کی ہیں نا اس کومل کے بارے میں اس کو سب پوروٹ کریں سن کے کتنا خوش ہوگی نا میری بات میرے بیٹا میرا بچہ تمہیں جو چاہیے نا میرا والٹ میرا موبائل وہ سب لے لو لیکن یہ یہ ڈیلیٹ کرتا تمہیں پتہ ہے نا تمہارے چاچو کی معاشرے میں کتنی عزت ہے نا اچھا اور جب آپ اس کو بائک پر بٹھا کر پارک کے چکر لگوارے تھے اس کی کوئی عزت نہیں ہے آرے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا اس کو ڈیلیٹ کر دو پلیز میرا بیٹا آپ نہ بس باز آجا بڑھنا میں بابا سے شکایت کر دوں بابا بات بولنا تم جو کہو گی میں کروں گا بتاؤ مجھے کر کر کچھ بھی نہیں بس آئیں تا خیال رکھیں آرے بیٹا میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا صبح صبح میں ہرپا پونی را کے دوں گا چاچو میرا نہیں اپنا اچھا بیٹے اس کو ڈیلیٹ کر دو نا کر دوں گی آرے ہاں وہ سیلسی مجھے واتس اپ کر دیجئے گا آہ بھائی بیگم صاحبہ بیٹے کی شادی کی ساری حساساتیں پوری ہو گئی نا تمہاری کچھ رہ تو نہیں گئی جی آبے یہ لیجئے یہ زیبہ کے پون پر پون کرنے کی کیا ضرورتی آرے اس مورت میں تو میری سندگی عذاب کیلی عذاب میں تو تنگ آگیا ہوں اس سندگی سے سوچ رہا ہوں کہ امریکہ والی کو ہی پکا کر لو سیڈیزن شپ بھی مل جائے گی اور روز روز کی چھکٹ سے چھٹکار ہمیں مل جائے گا پر ہوا کیا یار آرے کیا نہیں ہوا یار روز روز کی چک چک کبھی یہ چاہیے کبھی وہ چاہیے کبھی بجلی کا بلزادہ آ جاتا ہے تو اتنی باتیں مجھے سننا پڑتی ہیں حالانکہ مجھے لوگ باتیں سنانی چاہیے روز شاپنگ کے لیے خرجا چاہیے یہ خرید لو وہ خرید لو مشین سمجھاوا ہے مجھے تنگ آگیا ہوں میں اوپر سے شک کی عادت اور تو اور جب پھول پر کسی سے بات کرو تم سر پر سوار رہتے ہیں ہر وقت شک کرنا بنتا نہیں ہے بابی کا اب اس کے شک کو یقین میں بدلنا ہی پڑے گا دیکھ بھائی ویزا میرے پاس پاس سال کا لگا ہوا ہے امریکہ کا ٹکٹ لوں گا اور پھر پانچ سٹورز ہیں نائن ٹو فائی بانے اور تین پیٹرل پمک ایچی ایچ با بھائی تم تو ابھی بھی جوان ہو یاد میری تعلیم میری انگریش کا ایکشن اور خاندانی دب دبے پر مرمٹی ہے وہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے آڈیو کال پر ہی اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے ارے مرتی ہے آپ کے بھائی پر دو بار اسپتال جا چکی ہے میرے چکر میں روتی ہے یاد میرے لیے بہت سمجھایا میں نے اسے کہ بگلی ایسا نہ کر پر عشق تو پاگل ہوتا ہے نا پاگل ہے میرے لیے یہ کیاں روز کی خواری روز کے نقرے تنگ آگیا ہوں میں اس غلامی سے اب جاؤں گا میں امریکہ وار رہوں گا با شاؤں کی طرح اور وہ میری چاند میری خدمت کرے گی میری خلابی کرے گی ہاتھ پاند کر سپوٹ لائک نیچے لگائی گا دری ایسے لگائی گا پتھر کسی کے پاؤ میں نا چکے موسیقی 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 موطنی آیا چاہے میرا پیارا بچو آپ ایک دنی تجار نہیں کر سکتے چلو شامل آشان تمان بتاؤ آپ نہیں چاہتی آپ کا بارشتر سپاک سام زندگی گزارے جد ہے بھاشن نہیں جلدی بتاؤ وقت کا مہن آج آپ کی مائیں ہیں اور تھوڑے دن میں میں مان بھی آنے والی ہیں میں ان کو کیا کہوں گا کہ میڈیا پہ اپنی مائیوں کے دن پہ اے سیادہ فٹیو مات کیچ جلدی بتا فٹیو کھینج بھی نہیں رہا پس لپٹوپ بھی چلے گا ڈی ایس ایلار بھی ڈی ایس ایلار نہیں تو گوپریوں بھی چلے گا میرے سائے میں چھنے اوقات دیکھئے اپنی میں اپنی اوقات نہیں سانے والی کی اوقات دیکھ کے بات کر رہا ہوں اب کچھ بھی کر سکتی ہیں میرے پاس تو خزانے ہیں نا جن کا مو کھلا ہوا ہے حمزہ بھئی آپ کے لئے خزانے ہی ہیں ایک طرح سے آپ ان کو کچھ بھی بولیں گی جن کی طرح حاضر کر دیں گے وہ تمہارے لیے نہیں کماتا جسے ان خود کماؤ گے نا پتہ چلے گا اب ایسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے پیسے اس طریقے سے زائے ہو ابھی گھر سے گئی نہیں ہے پہلے ہی اپنے بھائی کو بھلایا لیپٹاپ پھوٹیاں سدار کیسی اے ڈرامے بار میری بات سن نئی جاری میں پیٹھا رہی ہی پہ پھکڑ بن کے اور دیکھ لوں گی میں تجھے بسی کہ آج آپ کی مائی ہیں تھوڑے در ممان بھی آلے ہوئے مل لی جیگا ساری کھیر کا موزہ خراب کر دیا اس کو کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا دیا میں نے ہمیں کھنٹا ہے کھنٹا ہے کیا لیپ ٹاپ دو یا پھر ڈی ایس ایل آر کیا یہ مٹھو اپنے وزن سے زیادہ نہیں پہل رہا مطلب لیپ ٹاپ کیا کریں اچھا میں کرتی ہوں کچھ اچھا جو کرنا ہے بس جلدی کرو میں ویٹ کر رہا ہوں بھار اکی بائی موسیقی 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 ظین باتہ Storage موسیقی کی مجھے تمہارا بڑے بارا خیل ہے آج جا کے ہم بودے گے کیا؟ پاگل ہوگی ہو گیا؟ بیمان آنے والے ہیں مائیوں کے لئے ابھی کہاں جیں گے گھر بر دیکھنے کے لئے تو کیا ہو گیا اس کے اندر؟ بیسے بھی ہم جائیں گے تھوڑی دیر کے اندر آ جائیں گے اور اسے میں ابھی بہت ٹھائم ہے پلیز وہ گیس ہوس کو رینٹ پہ دیا بہت رینٹ پہ ہی دیا بہت ہے ہے تو تمہارا مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا بہت بہانے بنا رہے ہوں وہ گھر ہمارا ہی ہے پستیا بہم نے لین پہ تم کیوں زید کر رہی ہو بلا بجا؟ میں زید نہیں کر رہی جب میں تمہاری لئے اوپر سے کود کے آسکتے ہوں تو تم مجھے صرف اپنا گھر کیوں ہی دکھا سکتے اچھا ٹھیک ہے اوکے میں لے جاتا ہوں پکا ساپ چاہ گے گھر ہز بین آج مہرسن کے ساتھا ہے نا بہت ساپ چی پی باب شی بھی ہم گولا گندہ بے کھیں گے آج آج ہم نا ہی ہے پھو سو چہتے ہاں بے ہیں میں بے ہمیں بے خیال بے ہیں بے خوی بے خوش خوش موسیقی 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 پیار چوکرا سا عشو ہے میری ہونے والی فائد ہے اس کونے کا سی کھمانے کے لیے میکسمم 15-20 منٹس مہا نکل جاؤں گا اس کو دیار دیا پیار دیا ٹھیک ہے موسیقی 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 تمہیں بتا ہے شبہ نے تمہیں پہلی تفہ دیکھا تھا اس کی وقت کیا دیا تھا میرے شادی کروں نہ تو تو بس تم سے کس سے کہا تھا خود سے یہ easily u experiments اتنی سے بھی زیادہ تمہاری باتیں تمہاری آنکھیں تمہاری آنکھیں تمہاری آنکھیں اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کے بعد کیا سوچا ہے مطلب اچھے وغیرہ توبہ کرو ہمزا توبہ کیوں بے میں نے تو سوچا گا ہمارے نا کم اس کم پانچ بچے تو ہونے چاہیے پانچ بچے ہاں تو پاگل ہو یار میں اور میری بہن میں صرف دو بہن بھائی ہوں اور میری زندگی بھر یہ خواہش تھی کہ اور بہن بھائی ہوں اچھا اگر فیاملی پیننگ والوں نے سن دیا نا تو جیر میں ڈال دیں گے ایسی کی تحسین فیاملی پیننگ والوں کی دروازہ بند کرو کوئی فران نہ ہو پائے ساتھا دیکھو جلی دیکھو بھائی جلی دیکھو کیا بات ہو گئی سر آپ سے کرنی کرو میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس سرچ پورنٹ ہے بھائیہ تابون کرو ہمارے سار سر یہ ہمارے ڈیٹا ہی ایم نہیں دیتے آگے سر دیکھ ہو گیا سلو سرچ کرو یہاں ایک ایک کمرہ ایک کونہ کونہ چاپو سلو آجو میرے ساتھا سارے روم چیک کرو بھائی کیا کرنے گا میرا بھائی کیا کرنے گا میرا بھائی سارے روم چیک کرنا سارے روم چیک سارہ گرد سارے روم چیک کرم روم چیک شکی کرم روح چیکcriptions روم چیک کرم روم چیکową روح کونہ یہ کہ match سرچ کرو جی سرچ کرو سلاشی سلاشی کی کیا سفر رتب اسپیکٹر صاحب میری باس سنے سر یہ دیکھیں یہ ہمارا تھوڑی ہے دیکھو تم سرچ کرو ابھی بتے چل جائے گا باس رومنے تو کوئی بھی نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کوئی ہے ہی نہیں سر سر یہ دیکھئے آجائے جی آجائے کچھ نہیں کہتے ہم دیکھیں آپ کو جیسا لگ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بیوی ہے میری اچھا مائیوں کے جوڑے میں کسی اور کی بیوی کے ساتھ گیس شاہ اس کے کمرے میں جوڑا بگڑا کیا جی بڑی کمر ہے کسی اور کی بیوی نہیں ہے میری بیوی ہے یہ آپ جانتے نہیں ہیں کون ہوں ہے کون ہوں تم بھئی یہ جو کہہ چاہو سنہ یہ میرے پاپا کا ہے اچھا تمہارے باپ کا ہے گیس آجائے تو اب اپنے باپ کو تھانے بلا ہو ریسے کو یہ ہے اس کے جوڑے کو ڈالے گری میں چلو 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 موسیقا 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 ہلو جرا زور سے بولیئے مجھے آواز نہیں آرہی اصل میں گھر میں شادی کا ہنگامہ ہے ہلو جی جی زین اللہ بین بات کر رہا ہوں جی حمزہ زین میرا بیٹا ہے ایسے چھو کیا تھانے میں لڑکی گیس ہاؤس اری یقین جانیے اس کی تو مائیوں اور یہ شادی ہے اس کی اچھا 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 ایسے چھو پلیز میں بہت عزتدار آدمی ہوں خدا را کوئی اندہائی خدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے ملاقات ضرور کر لیجئے کچھ نہ کیجئے میں بچ تھوڑی دیر میں پہنچنا ہوں پلیز بہت بہت شکریہ بھائیا پلیز ٹیشن میں وہ بھی لڑکی کے ساتھ اببہ سارے لڑکے جیسے ہوتے ہیں کچھاری میری حانیا بابی کتنا پیار کٹتی ہیں بھائیوں سے اور یہ سارے اپارا شاندی شکروں شادی والا گھر ہے کسی نے سو لیا بھائیا کی عزت مٹی میں مل جائے گی شادی والا گھر ہے بھائی کوڑا تم یہاں سا بولو کسی کو پتارا چلنے دینا میں کھانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا اپنے موٹ سائے کرو ہاں چاوے ہاں جو منا بھی کیا تھا منا کیا تھا کہ نہیں مننا فیکن تمہوں کے سبر ہی نہیں ہو رہا تھا نا تم سے چا چا کہاں تم نے منا کیا تھا میں نے تمہیں مننا کیا تھا شوق ہواؤھا ہے بھائی کوئی تھو دیکھ لو دیکھ لو بھائی پڑا گھ چ aroma ٹھو کہ مرے میں لے جانے کا کسی کا تھا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے مری وجہ سے میری وزہ سے کیوں ہوا ہے تم کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم یہ تو تمہارے بابا کا گھر تھا نا اور یہ سب لوگ کسیubine کٹنا کہا تھا یہ سب لوگ اچھے نہیں ہیں عجیب سے لوگ ہیں لیکن تم تم نے کبھی میری کوئی بات مانی ہے تو اب ماننے تھے اس سے پہلے تم نے میری ساری باتیں مانی ہے نا کہا پتا لوگ جاؤ شاہ سے کے بات لے جاؤ لگے تو یہ سوشیوں کے ماما کا کیا ہوگا یہ جاؤ یا جا کے بیٹھو ہاں پہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو چپ کر جاؤ ہوئے ہوئے بس کرو کیا مولا ڈالا بھائے بیٹھ جاؤ رہا ہم سے بیٹھو بیٹھو بات تو شرم کی ہے ہم تو مجبوری میں یہ بزنس کرتے ہیں لیکن تم تو اچھے گھر کی لگتی ہو اس پیچارے لڑکے کے بارے میں سوچا اس کو تو برباد ہی کر دیا اب کون ہے تو شرم یہ یہ اسی تیوری میں ہی شادی سر میں جانتا ہوں آپ کو آپ کی پوزیشن آپ کی اسٹیٹس سے واقف ہوں جانے کہاں جاری ہے آج کی نفل پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں اور آج کل کے حالات میں گیسٹوس کے معاملات کسی سے چھپے تو نہیں ہیں اور آپ کے بیٹے نے حرکت بھی بہت عجیب کیا ہے کسی کی شادی سے دھولند کو بگا کے گیسٹوس لے گیا بتائیں طرح کیا بتاؤں آپ کو مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا اسپیکٹر صاحب اور آپ یقین جانئے میرے بیٹے کی آج مہائیوں ہیں میں اس کی پسند کی شادی کر رہا ہوں تو پھر بھی وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ کیسٹ ہاؤک میں سر دراصل بات اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی رپورٹر سے ان دونوں کی تصفیریں بنا لی ہیں اور آپ تو جانتے ہیں آج کل شویشل میڈیا اگر ان کی تصفیریں کہیں چھپ گئیں آپ کی زند کا دون چنازہ نگل اسپیکٹر صاحب ایسی باتیں بس کریں میں بہت زددار آتی ہوں خانداری ہوں خدا رہا کچھ کیجئے بڑی مہربانی ہوگی آپ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں کچھ کرتا ہوں لیکن آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا چناب بہت بہت شکریہ بڑی صاحب میں اپنے پیٹے سے مل سکتا ہوں آہا جی بالکل کیوں نہیں ابھی ملواتے ہیں آپ کو آئیے حفظہ بابا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی غلطی ہو گئی بابا سو جی غلطی ہو گئی کا بچہ تم نے ذرا سا بھی ایک بطافہ بھی سوچا کہ تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی اور اس بچاری بچی خانیاں پر کیا گزرے گی مجھے گھر والوں پر مجھے گھر اور اس لیے مجھے گھر والوں پر مجھے گھر والوں پر کیا گزرم ریو پر کیا گزرم اسپیکٹر صاحب یہی حانیہ ہے میری ہونے والی بہو اسی سے شادی ہے اس کی سارے مہمان گھر میں بیٹھے میں پورا گھر بھرا ہوا ہے کیا کریں کچھ کیجے اسپیکٹر صاحب اوہ اچھا بیٹے جی کل شادی ہے آپ کی ایک دن کی تو بات ہی صبر کر لیتے سر جی ابھی ہمیں ان صافیوں سے تصویر رکھوانی پڑھیں گی بڑی بہربانی اسپیکٹر صاحب میری عزت کا سوال ہے آپ بہت سے رکھیں میں ان سے بات کرتا ہوں تمہیں سرا سے بھی شرم نہیں ہے اور کیا کیا دن دکھائے گا تم مجھے اس عمر میں سوری کا بچہ آنیا بیٹی تمہیں تھوڑا ایسا خیال کر لیتی ہے تم بھی سوری انکر آپ پلیز مممہ کو مت بتائیے گا وہ بہت پریشان ہو جائیں گی یہ مممہ کو گیس تھاؤس والی بات بتانے والی ہے انکر آپ پتہ ہے گا لی بات ہوں گا موسیقی موسیقا 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 بینک بند ہے ہفتے کی رات ہے میں بندے کو سارے پیسے آپ کو دے دوں گا سر بات آپ سے نکل جائے گی آپ کی عزت ہے معاشرے میں ورنہ آپ جانتے ہیں میڈیا اور بوٹر سمجھ رہے نا ایک بندے کو ہم نے کابو کیا بہنگے لیکن سر دوسرا بہت چلا اگر ڈیٹا ادار ادار ہو گیا تو سر پھر میں بھی آپ کی کوئی مطابق نہیں کر پاؤں گا آپ نمجھ رہے نا میری بات کو سر اس کو کابو ملانے کے لیے صرف پانچ لڑکی ضرورت ہے سر سر اب آپ کے بیٹے کی حرکت اور یہ خبر بھی تو ایسی ہے نا سر آپ جانتے ہیں نہیں نہیں پلیز آپ تھوڑا سا وقت دے ہو جی میں پوری کوشش کرتا ہوں میں کرتا ہوں کچھ خدا رہا تھوڑا سا وقت دے ہو جی ٹھیک ہے سر میں انتظار کر رہا ہوں کیونکہ سر گئے محب ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ سیس انڈرسٹین کیجئے گا امیدیاں سمجھ رہے ہوں گے سر ٹھیک سر میں انتظار کر رہا ہوں سر بہت بہت شکریہ کیا بات ہے بھائی صاحب آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں سب خیریت تو ہے نہیں بابی سب خیریت ہے لیکن وہ اصل میں ہانیا بیٹی کا کچھ زیور سونار کے پاس تھا تین چار دن سے اس کے پیچھے لگا رہا تھا بھائی دے دو دے دو تو وہ ابھی تیار ہوا ہے اور اس کا فون آیا کہ جی وہ اٹھا لیں اب وہ کیش اس کو پانچ لاکھ روپے دینے آپ کو پتا ہے اتنا کیش کچھ جیب میں لکھ رکھے تو نہیں پھرتا نہ کوئی بھم اصل میں بینگ کا لنگ بھی ڈاؤن ہے میں نے اسے کہا اگر بینگ کا لنگ چل رہا ہوتا تو میں اس کے ایکاونٹ میں ٹراثر کر لیتا اب بھاری پانچ لاکھ روپے دینے اور کال اکھار ہے بھو بھاوی آپ کے پاس تھوڑا بہت کیش ہوگا کچھ پیسے میرے پاس ہے اگر ہو جائے تو میں دیکھتی ہوں گھر میں کچھ کیش پڑھا ہوا ہے آپ پریشان کیوں ہو رہا ہے گھر کی بات ہے میں ابھی لے کر آتی ہوں موسیقا 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 کہاں ہو گیا ہے اتنی دیر سے دروازہ نک کر رہی ہوں کھول کنے رہے تم لوگ سب مہمان آگئے انتظار کر رہے ہیں جلدی کرو سنو یہ تم نے اتنا لمبا گھنگٹ کیوں نکالا گا ہے وہ ہم لوگوں نے نا انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی تھی جو دھولن اپنی مائیوں پہ لمبا گھنگٹ پہن تھی اس کے ساتھ اسے بہت پیار کرتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں اس بچے کی باتوں میں آ رہی ہو تم آپ پہ انہیں چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے کیا یہ بھی ہم لوگوں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی تھی جو دھولن اپنی شادی پہ چپ رہتی ہے تو وہ اپنے سوشال لوگی بولتی بند کر دیتی ہے تم تو چپی کرو اب تم جلدی کرو سب لوگ انتظار کر لیں اے بھئی میں تو تھک گئی میں تو کمار ٹوٹ گئی ناش ناش کے آریو سیدھیو کوئی اور کام ہی نہیں اس کو آگئی 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 بسکر اللہ بسکر اللہ آگئی 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 بہت تزاکر بارا تمہیں جوڑیا رانی شہزادی آجاؤ بیٹو 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 ماشاللہ آری یہ تانمہ گھونگوٹ کیوں دے دیا ہاں چہرہ تو دکھاو ماہ جان ہم لوگوں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی تھی اگر آپ نے ابھی چہرہ دیکھ لیا تو بہت تیز ملے کی مرچی کی طرح آریو چل پاگل جیسا اور اوپر سے ہی کھالا دو بٹا بچہ گونی ہوتی ہے ہٹھاو اسے چہرہ دکھاؤں میں آریو راڈی اگر آپ نے ابھی چہرہ دیکھ کیا تو آپ کا چہرہ بہتا ہے اس پیٹ لباس میں آریو شہر چلو صحیح کہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں ہے ابھی ٹھیک لیتے ہیں پیاری کتنی لگ رہی ہے آریو شہر آریو شہر آریو شہر آریو شہر آریو شہر آریو شہر مجھے پتا ہے کہ ہماری گوڑیا ہے اگر ایک گوڑیا ہے سب کو پتا چل جائے گا تو بڑا مسئلہ ہوتا اسے کرتے ہیں ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کہ ہماری گوڑیا ہے یہ تمہارا پھون ملا تھا مجھے سیڑیوں کے پاس پڑا ہوا اگر لکھنا ہوتا سب کو سب کو ڈیلیٹ کر لیتا شاپ آش بہت چی بہت چی بہت چی بہت چی بہت چی آبھائی آج کا گلہ کتنا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے حاضر ہو میں تمہیں بات مکلے آئی 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 پورے تایا جنار شکریہ بے فکر ہو جائے بڑی مہربالی سکت ہاں بیٹا ہاں بس میں پندرب سے بیس منٹ میں لے کر آ رہا ہوں ہاں اجازت ہے سب کی بسم اللہ بسم اللہ ہاں کتے پیارے نننے نننے سے ہاتھ ہیں ہاں بچی کے بہت پیارے ہیں کیا ہو گیا کہ ایک تو گھنگر تین سا رہی اپر سے اتنی خانسی خانسی کیوں ہو گئے اس کو خیر تو ہے اکالے کے جا رہے تھے یہ یہ عجیب بات ہے بھائی نہ شہرہ دکھا رہے ہیں یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ماجان بچے ہیں نا ایسا تو کرتے ہی ہیں میری بات سن یہ دیکھ لے تارا پیس تو ٹھیک ہے نا کہ ہی مو جلا والا تو نہیں دیا ارے کیوں چھپ رہا ہوں لڑکی ہے ہماری بہو ہے ہونے والی ہماری ہماری حق ہے کہ ہم اچھی طرح جانے کے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور یہ زین کھا ہے اور گڑیا کھا ہے میں تو بہر ہو گئی ہے کیا ہے یہ ماہیوں بیزار کر دیا انہوں نے پکڑ کے جو میرے اچھا دھولک تو مجھا دے توم لوگ جو مجھے آجا آجا پیٹا چڑ جاؤ گی جی انکل آری واہ ہماری ہونے والی بہو تو آٹلیٹ ہے بہائی تو آپ بھان تو موسیقی آجا میں مہا ستکے جا رہا ہوں میں بچہ ہی ساکے بیٹھ اس میں پیارا ہوں لگے گا بیٹھا آجا ہوں آجا ہوں میں ستکے جا رہا ہوں میرے لال اے یہ کتے اچھی جوڑی لگ رہی ہے بائی ساب لگیا تو میرے بھی تین بول پڑھوا دیں تاکہ یہاں رہنے کا بہانہ بن جائے کس سے مہا جان اگر آپ اجازت دیں تو مجھے پہلی شکتہ تجھ میں خوینوں کے گل کھلائی گی تو اجازت دیں پھر مبارکو چلے آپ سب سے ڈھوئی چکے تو میں بھی ممہ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے پہلی شکتہ مجھے پہلی شکتہ رہے دیںوں